بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا معیقبان نہائیت رہے والا ہے ہم فیزیکس کا یونٹ نمبر سکس کر رہے ہیں ورک اینڈ انرجی کام اور طبعہ نائی آج ہم اس لیسن میں دو چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ایک تو یہ مشہور ایکویشن جو ہے e is equal to mc square e for energy m for mass and c is the speed of light اور دوسرے پورشن میں ہم کریں گے electricity from fossil fuels کہ بجلی جو ہے ہم اندن سے fossil اندن سے کیسے بناتے ہیں آئنسٹائن پریڈکٹیڈ the interconversion of matter and energy آئنسٹائن نے پیش کوئی کی تھی کہ مادہ اور انرجی بہام تبدیل ہو سکتے ہیں according to him اس کے مطابق a loss in the mass of our body ایک جسم میں mass کا زیا provide a lot of energy بہت زیادہ توانائی مہیا کرتا ہے یعنی مادے کے زیادہ سے توانائی پیدا ہوتی ہے this happens in nuclear reactions یہ عمل جو ہے وہ nuclear reactions میں وقوع پذیر ہوتا ہے جس میں جیسے uranium کو توڑ کر جو ہے وہ چھوٹے molecules میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس توڑنے کے عمل سے بہت زیادہ توانائی کا اخراج ہوتا ہے یہ equation ہے e is equal to mc square اس میں speed of light جو ہے وہ constant ہے اور e is for energy اور m is for mass the above equation shows that tremendous amount of energy can be obtained from small quantity of matter اس equation سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ زبردست توانائی کی مقدار حاصل ہو سکتی ہے تھوڑے سے مادے سے یعنی مادہ وہ تھوڑی مقدار میں بھی ہوتا بہت زیادہ توانائی حاصل کر سکتے ہیں it happens that matter it appears that matter is highly concentrated form of energy ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مادہ میں بہت زیادہ توانائی مرکوز ہے جو ہم اپنے نیوکلیر پاور پلانٹ میں energy حاصل کرتے ہیں اس کی بنیاد اسی equation کے اوپر ہے نیوکلیر فیوزن is the energy producing process taking place in the core of the sun and stars سورج اور دیگر ستاروں پر اس عمل کے ذریعے energy پیدا ہوتی ہے جیسے hydrogen atom fuse ہوتے ہیں اور helium atom بنتا ہے جس میں بہت زیادہ energy پیدا ہوتی ہے قرآن جیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برش بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور جم خطا ہوا جان تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چراغ جلتے ہوئے چراغ سے سورج کو تشبی دی ہے تو اصل میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعاریخ ہے اللہ تعالیٰ کتنی حکمتوں والا کتنی قدرتوں والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ کے اوپر یہ کتاب نازل پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ اس کی آیات پر غور کر سکیں سیدھا سچا راستہ فالو کر سکیں نبی صلی اللہ علیہ کی سنتوں کو اپنانا اور قرآن کی ترہمیز پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں بہت تھوڑا سا حصہ سورج کی روشنی کا زمین تک پہنچتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے اسی سے ہی لائف ممکن ہے اور یہ چھوٹا سا حصہ جو سورج کی روشنی کا ہے وہ ہماری زندگی زمین پر قائم رکھے ہوئے ہے اب ہم آتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی طرف جس میں ہم بات سے الیکٹریسٹی کیسے پروڈیوس ہوتی ہے آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو الیکٹریسٹی ہر جگہ استعمال ہوتی ہے گھر میں کوئی کمرہ ایسا نہیں جہاں پہ الیکٹریسٹی سے چلنے والی اشیاء موجود نہ ہو فیکٹریز اس سے چلتی ہیں آفیسز میں یہ چاہیے ہوتی ہے سکولز میں اور فارم کھیتی باری کرنے کے لئے بھی بجلی سے چلتی ہیں زیادہ تار بجلی جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ فاصل فیوز سے حاصل ہوتی ہے جیسے گیس اور کول آپ دیکھیں کہ جو گرین حصہ ہے پائی چارٹ کا یہ وہ انرجی ہے جو ہم فاصل فیوز سے حاصل کرتے ہیں بجلی کی فاصل فیوز are burnt in thermal power stations to produce electricity فاصل فیوز جو ہیں like کول ان کو thermal power stations میں جلایا جاتا ہے اور پھر اسے بجلی حاصل کی جاتی ہے تو اب ہم اس سارے process کو step wise دیکھتے ہیں سب سے پہلا step تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے کو is mined from the ground and sent to coal power of plants کہ ہمیں mine خدای کرنی پڑتی ہے کان کھنی سے کو نکالنا پڑتا ہے اور اس کو power plant تک بھیجا جاتا ہے پاکستان has coal deposits in پنجاب and بلوچیستان پاکستان پاکستان میں تقریبا ایک ہزار کے قریب کھل مائن ہیں جہاں سے پچاس ملین روزانہ کا کوئلہ مائن کیا جاتا ہے دوسرا step یہ ہے کہ coal is crushed into fine powder so it can burn quicker کہ power plant میں اس کو مل کے ذریعے fine powder بری powder میں convert کیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ اچھی طرح سے تیزی سے جل سکے step 3 ہے power the powder is blown into the combustion chamber and it is burnt at extreme temperature جو combustion chamber ہوتا ہے جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ high temperature پہ جلائی جاتا ہے کول کو اب کول کے جلنے سے water ہوتا ہے اس کے ساتھ adjacent to the combustion chamber جو کے hot gases کول کے جلنے سے نکلتی ہیں وہ پانی کو steam میں convert کر دیتی ہیں water converts the water into steam from the water chamber پانی steam میں convert ہو جاتا ہے steam then moves into a turbine which contains propeller blades steam causes blades to move at a high speed جو steam ہوتی ہے وہ پائیس کے تر بائن تک travel کرتی ہے اور اس کے بلیڈ کو تیزی سے گھوماتی ہے اس کے بعد next step جو ہے وہ ہے generator is placed at end of the turbine turbine کے end میں generator رکھا ہوتا ہے جس کے اوپر تاریں لپٹی ہوتی ہیں electricity is generated when coils are rotated quickly جب یہ تیزی سے چلتی ہیں تو electricity produced ہوتی ہے electricity is sent through power grid lines and then travels to substation located in tongs اور پھر transformer کے ذریعے اور power wires کے ذریعے شہر کے مختلف حصوں میں اس بجلی کو بھی جا جاتا ہے تو اس کو ہم summarize کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کوئلہ ہونا ضروری ہے جو آپ کو پتا ہے کہ کوئل کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے پاور پلانٹ تھک پھر پاور پلانٹ میں کوئلے کا پاورڈر بنتا ہے کیونکہ وہ جلدی ہوتا ہے اس سے پانی کو سٹیم میں کنورٹ کیا جاتا ہے پھر یہ سٹیم ہوتی ہے یہ پائپس کے ذریعے ٹربائن تک لے کے جاتی ہے اس کے جو بلیٹ ہوتے ہیں وہ سٹیم کی پاور کے ساتھ گھومتے ہیں اور جب ٹربائن گھومتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جنریٹر ہوتا جو شہر کے مختلف حصوں میں تو امید ہے آپ کو سبکستان دائیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں